موسیقی دعوی بہرہ برادری کی سرپراز سیدنا مفضل سیف الدین کی ملاقات موسیقی کا سیدنا مفضل سیف الدین کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار سیدنا مفضل سیف الدین نے موسیقی کو تبرکات کا توفہ دیا وزیر داخلہ موسیقی سولجر بازار کراچی میں شاہ شہیدہ امام بارگاہ بھی گئے سیکیورٹی انتظامات کا معاینہ موسیقی مولانا آیتاللہ اکیلو الغروی اور جسس ریٹائر مقبول باکر سے بھی ملے مولانا آیتاللہ اور جسس ریٹائر مقبول باکر کا بہترین انتظامات پر موسیقی کا شکریہ وزیراعظم شہباز شریف اپنی ٹیم کی پرفارمنس سے ناخوش تین ماہ میں معاملات سیدھے کرنے کی محلت دے دی کہا کمر کس لیں مسائل حل کرنے ہیں کسی کو وقت برباد کرنے نہیں دیں گے کسی وزارت کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے مرات کی خاطر داروں کو قائم رکھنا برداشت نہیں اسلاحات کی طرف جانا پڑے گا کڑوے فیصلے کرنا پڑیں گے کلچر بن چکا مجھ پر ٹیکس نہ لگاؤ ان پر لگاؤ دس لاکھ ٹیوب ویلز تیل پر چل رہے ہیں کراچی پورٹ پر بارہ سو ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے کراچی پورٹ پر ریل اسٹیٹ سے کمانے کا مشورہ دیا گیا چند اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان فل کورٹ اجلاس میں فیصلے سے متعلق مشاورت مکمل تیرہ ججز کا مشاورتی اجلاس ڈیڑھ گھنٹا جاری رہا عدالت نے منگل کو سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا وفاقی وزرداخلہ موسین نقوی کراچی پہنچ گئے نشتر پاک میں مرکزی مجلس میں شرکت وزرداخلہ نے علامہ اقیل الغروی سے ملاقات کی شہید ڈی ایس پی علی رضا کے گھر بھی گئے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات موسین نقوی کی قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی پرویز خٹک نے علی امین گنڈا پور کی دھمکیوں کو سنجیدہ نہ لیا بانی پیٹی آئی کے خلاف گواہی دے دی پرویز خٹک کا 190 ملین پاؤنڈ گرپشن کیس میں بیان ریکارڈ کہا شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ غیر قانونی بھیجوائے گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی معاملہ کابینہ ایجنڈے پر نہیں تھا اضافی ایجنڈے کے طور پر سامنے لائے گیا رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفاپے میں پیش کیے گئے بانی پیٹی آئی اور بشرا بھی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے مزیر دفاع خاجہ آصف نے اصد قیسر کو میسنا قرار دے دیا کہا اصد قیسر نے بطور سپیکر کسی کا پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیا اصد قیسر کی سپیکر شپ پر ایوان شرمندہ ہے کس مو سے کہتے ہیں ایوان اچھے انداز میں چلایا خاجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج بانی پیٹی آئی نے نیب ترامیم کیس میں تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا انٹراکورٹ اپیلے مسترد کرنے کی استعداد کسی کی کرپشن بچانے کے لئے قوانین میں ترامیم ہوئی ایسا کسی بنانا ریپربلکل میں بھی نہیں ہوتا ترانے سما جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا یہ میری ذات کا نہیں ملک کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کو حقائق پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے بانی پیٹی آئی کا چیپ جسٹس قاضی فائدی صاحب پر بھی اعتراض کہا وہ میرے مقدمات نہ سنیں چیئرمن پی سی بی موسم نقوی نے جو کہا کر دکھایا ٹی ٹونٹی وائلڈ کپ میں بدترین کار کردگی پر سرجری شروع سیلیکشن کمیٹی سے وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو نکال دیا گیا وہاب ریاض کی سینئر منیجر کے عہدے سے بھی چھٹی منیجر منصور رانا کو بھی برطرف کر دیا گیا عبدالرزاق ویمن سیلیکشن کمیٹی سے بھی آؤٹ ہو گئے رزاق اور وہاب نے کچھ کرکٹرز کی غیر ضروری طرف داری کی ناقص کار کردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو ٹیم میں سیلیکٹ کیا شاہی نافردی سمیت چند کھلاڑیوں کا رویہ غیر سنجیدہ تھا وہاب ریاض نے شاہی نافردی کو روکا نہ سمجھایا کومک رکی ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کی تشکیلے نو جیسن گلیسپی اور گیری کسٹن کمیٹی میں شامل محمد یوسف پسد شفیق پہلے ہی کمیٹی کا حصہ سیلیکشن کمیٹی میں گیم فارمٹ کا کپتان بھی شامل ہوگا بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز کمیٹی کی پہلی اسائنمنٹ ہوگی چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر الداخلہ موسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا موسن نقوی نے کہا کہ چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی کوتا ہی برداشت نہیں کی جائے گی متعلقہ اداروں کو نئے ایس او پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت مشاور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دہشتگرد کمانڈر عبدالرحیم سمیں تین دہشتگرد ہلاک دہشتگرد کمانڈر عبدالرحیم کے سر کی قیمت ساٹھ لاکھ روپے تھی آئی ایس پی آر کے مطابق دورانے آپریشن چار جوان بھی شہید ہوئے شہدہ میں سپاہی محمد عدریس، سپاہی بادانگل، سب انسپیکٹر تاج میر شاہ، اے ایس آئی محمد اکرم شامل جسٹس آلیہ نیلم کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورڈ تائیوناتی کا نوٹفیکشن جاری لاہور ہائی کورڈ کی پہلی چیف جسٹس خاتون آج حلق اٹھائیں گی گورنر ہاؤس میں تقریب کی تیاریاں مکمل لیسکو میں اوور بلنگ کے بعد نیا سکینڈل اوور بلنگ چھپانے کے لیے میٹر ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم بلوں پر مقررہ تاریخ کی بجائے صرف مہینہ شاہ کیا گیا سارفین کو میٹر ریڈنگ کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا ایف آئی اے اور نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا حضرت لال شہباز کلندر کے مزار سے نظرانے کے کروڑوں کے زیورات چوری کا کیس انٹی کرپشن ٹیم نے چوری سکینڈل کے مرکزی ملزم دھنی بخش سناروں کو گرفتار کر لیا مجموعی طور پر مزار کے توشہ خانہ سے 123 تولہ سونا اور 3300 تولہ چاندی کے زیور چوری کیے گئے سونے اور چاندی کے زیورات کی اب تک ریکاوری نہیں ہو سکی بدھولڈنگ ٹیکس کا نفاظ حکومت کے گلے پڑ گیا فلور میلز مالکان ڈٹ گئے گندم کی واشنگ روک دی آج سے گرائنڈنگ اور آٹے کے سپلائے بند کرنے کا اعلان چیرمن فلور میلز اسوسییشن آسم رضا نے کہا کہ ٹیکس واپس لینے تک آٹا سپلائے نہیں کریں گے ٹیکس لگنے سے 20 کلو کا تھیلہ 106 روپے مہنگا ہوگا میٹرک اپوزیشن ہولڈرز پر انعامات کی برسات وزیرالہ مریم نواز کی لاہور بورڈ کے اپوزیشن ہولڈرز سے ملاقات مریم نواز اپنی نشست چھوڑ کر طلبہ کے درمیان بیٹھ گئی طلبہ کو ٹرافیاں، تاریخی سیٹیفیکیٹ اور انعامات دیئے وزیرالہ کا اپوزیشن ہولڈر طلبہ کی عالی تعلیم کے لیے فیس ادا کرنے کا اعلان مالی مشکلات کا شکار طلبہ تاریخ اور بوجھ بنجاب انیورسٹی نے مختلف ڈپلومہ کی فیسیں بڑھا دیں میڈیکل ڈپلومہ کی فیس 21,370 سے بڑھا کر 25,640 روپے کر دی گئی لگری لینے کی فیس 3600 سے بڑھا کر 6,000 مقرر ریجسٹریشن فیس 7440 ہوگی ری چیکنگ فیس 2640 اور مگریشن فیس 3250 سے بڑھا کر 2900 کر دی گئی پنجاب حکومت کی لیپ ٹاپ سکین طلبہ طالبات کے اتدائی طور پر 40,000 لیپ ٹاپ ملیں گے حکومت 10 عرب روپے خرچ کرے گی مریم نواز کا لیبر کالونیوں میں مزدوروں کو 1224 فلیٹس بلا قیمت دینے کا بھی اعلان چھے عرب کے واجب الادار ڈیتھ میریج گرانٹس ادا کرنے کا بھی حکم دے دیا وزیراللہ کے ذریعے صدارت اجراس مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور و مسلہ دار بارش تھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشکوار ہو گیا جہلوں میں تیز بارش سے پہلے کالی آندھی مری اور مزفر آباد میں بھی بادل جمکربر سے بشاور، سوابی، ملاکند اور دیر میں وقفے وقفے سے بارش حبس کا زور ٹوٹ گیا مہکم موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سنسلہ 16 جولائے تک جاری رہنے کا امکان ہے کراچی اور سندھ کے مختلف شہروں میں گھٹائیں برسنے کی توقع جاپا انگتالہ حکومت ٹوکیو میں ہیٹ سٹروک سے چھے افراد ہلاک ہو گئے ٹوکیو مدرجہ رہت چالیس ڈگری سنٹی گریڈ تک پہنچ گیا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت جاپان میں پینتیس ڈگری کو انتہائی گرم موسم قرار دیا جاتا ہے متحدہ عرب امارات میں بھی گرمی گراج عبدابی میں پارہ پچاس ڈگری کو چھو گیا مکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی لہر مزید پانچ دن جاری رہے گی محرم الحرام کی چار تاری عمر سعید کربلا پہنچا اور امام عالی مقام حسین علیہ السلام کی طرف اپنا قاسد ربانہ کیا عمر سعید نے عمر عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی کربلا آمد کی وجہ دریافت کی غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید بابن فلسطینی شہید کر دیئے اسرائیل کا جنوبی غزہ میں فضائی حملہ خان یونس کے پس بے عباسان میں سکول کے باہر خیموں میں انتیس پناہ گزین فلسطینی شہید ہو گئے سہہنی فوج نے پڑبال کھیلتے بچوں پر بھی حملہ کر دیا بھارت اور چین پھر آمنے سامنے آ گئے مدی سرکار کے ارونہ چل پردیش میں بجلی گھر منصوبے پر چین نے اعتراض اٹھا دیا بھی جن کا کہنا ہے کہ بھارت جنوبی طبط میں تعمیری منصوبوں پر کام کرنے کا حق نہیں رکھتا امریکی میڈیا کے مطابق بھارت ارونہ چل پردیش میں بارہ پن بجلی گھروں کے لیے ایک ارب ڈالر لگانے کا فیصلہ کر چکا اس اقدام سے دونوں مبالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے نیٹو کے تین روزہ سربراہ اجلاس کا واشنگٹن میں آغاز برطانوی وزیراعظم کیرس ٹامر فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون ترک صدر طیب اردوان کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی شرکت اجلاس میں نیروکن سویڈن کے سربراہ بھی پہلی بار شریک امریکی صدر جو بارڈن نے اکرین کے لیے جدید ائر ڈیفنس سسٹم کا اعلان کر دیا پاکستان سمید دنیا بھر میں آج آبادی کا عالمی دن منائے جائے گا اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق دنیا کی آبادی آٹھ ارب سے تجاوز کر چکی ہے جنوبی ایشیا میں افغانستان کے بعد پاکستان آبادی کے لحاظ سے سر فیرست ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے پہلی چیف جرس سمیس آلیا نیلم کی تقریب حلف برداری گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے چیف جرس سمیس آلیا نیلم سے حلف دیا حلف برداری کی تقریب میں وزیراعلا پنجاب مریم نباس کی شرکت موسیقی